اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاة مخاشئون والذین هم انیلغو مورزون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن سمت نجا اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم اسعزہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس عنوان پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون مومن خامیاب ہو گئے مومنین کی کچھ خصوصیات اللہ پاک نے صورت میں بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وَاللَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِزُونَ کہ وہ بےہودہ باتوں سے مو پھونڈنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر بری بات وہ اس سے مو پھونڈتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یا تو زبان سے اچھی بات ادا کرے اپنا اپنی زبان اندر رکھے ایک دفعہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر ہیچ رہے تھے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے محبوب پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس زبان نے مجھے بڑی حلاقتوں میں ڈال دیا ہے میں اس کو کھینچ کے سیدھا کر رہا ہوں تاکہ اس میں سچ ہو جھوٹ نہ ہو عدل ہو سلم نہ ہو میٹھی ہو کسی کے لیے سخت نہ ہو عجر ہو سجر نہ ہو خیر ہو اور شر نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی سمانت دے دے ایک یعنی جو تمہارے دو چھبروں کے درمیان ہے اور دوسری تمہاری دو رانوں کے درمیان تو میں اس کو چھنت کی سمانت دیتا ہوں جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ بہت سی آفتوں میں کھرفتار رہتا ہے کبھی مخلوق کی ازہ رسانی میں کبھی جھوٹ بولنے میں کبھی ریاہ اور کبھی نفاق میں دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کال عمل گفتار کردار اور ہر چیز میں آپ سے سلم کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے